دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیئے پاکستان اور سعودی عرب نے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب کے حالیہ دورے سے شاندار نتائج حاصل کرنے کی رفتات برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے صدر نے کہا ہے کہ حکومت نے سیاہت کے فروغ اور اسے تیز تر ترقی کرنے والی سنت میں تبدیل کرنے کا عظم کر رکھا ہے مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نیریاستی دہشتگردی کی نئی کارروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے فانل میں کل دبئی میں بانگلدیش کا مقابلہ بھارت سے ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری تعلقات میں اضافے کے لیے لاحے عمل کی تیاری کے لیے قریبی باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر وزیر خارجہ شام حمود قریشی اور ان کے سعودی عرب کے ہم منصب آدل بن احمد الجبیر کے درمیان ملاقات میں تیپ آیا دونوں وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعود عرب میں تاب ان کے شعبوں میں باہمی رضا مندی سے شاندار رتائج حاصل کرنے کی رفتار پر قرار رکھنے پر اتفاق کیا ادھر وزیر خارجہ شام حمود قریشی نے نیوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کی موقع پر اپنے برطانوی ہم منصب جیرمی ہنچ سے بھی ملاقات کی فریقین نے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سرمایہ کاری تعلیم اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا شایر محمود قریشی نے برطانوی وزیر خارجہ کو افغانستان کے ساتھ تعلقات اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین قلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ پاکستان امن و استحکام کے لیے افغانستان پاکستان لہعمل منصوبے کے پانچ ورکنگ گروپوں کے ذریعے دو طرفہ مذاکرات کے منصوبے کی حمایت چاری رکھے گا جس کا مقصد باہمی مفاد کے تمام امور تیہ کرنا ہے آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے سیاحت اور ڈیجٹل تبدیلی اس موقع پر اپنے پیغاملی صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور اسے ایک فال سنت میں تبدیل کیا جائے گا خوشحال خان خطک ایکسپریس کی آٹھ بوگیاں آج زلاجام شوروں میں سن کے قریب پٹری سے اتر گئیں ٹرین کراچی سے پشاور چا رہی تھی ریل بے حکام نے کہا ہے کہ واقعے میں دو افراد زخمی ہوئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام نے کہا ہے کہ امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں پاکستان رینجرز سندھ نے کراچی میں قائد آباد کے علاقے سے کاروائی میں پانچ جرائیم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے رینجرز کے ترجمان کے مطابق گرفتار کیے گئے جرائیم پیشہ افراد سٹریٹ کرائمز، ڈکیتی، بھتہ خوری اور دوسرے گھناؤنے جرائیم میں پولس کو مطلوب تھے انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد کے قبضے سے ملنے والی اشیاء میں سائیکلوں سمیت منشیات اور لوٹی گئی چیزیں شامل ہیں پنجاب کے محکمین صداد دہشتگردے نے زلہ ملتان کے علاقے شجاہ آباد میں ایک کاروائی کے دوران کل اتم تنظیم کے تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھما کا خیز مواد بھی برامت ہوا ہے کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے حقیقت ارادیت کی جدوجہد کے لیے کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مکمل جگجہدی کا اعادہ کیا ہے نیوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی موقع پر کشمیر کے بارے میں وائی سی کے رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ پر مقبضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاورجیوں کی تحقیقات کرانے پر زور دیا اجلاس میں جنوبی ایشیا میں بادارم کے لیے اقوام متحدہ کی اسلامتی کامسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا گیا مقبضہ کشمیر کے زلوں اسلام آباد اور سری نگر میں بھارتی فوجنی ریاستی دہشتگردی کی نئی کاروائیوں میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے محاصر اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران ایک نوجوان جس کی شناخت سلمان ملک کے نام سے ہوئی ہے کوسری نگر کے علاقے نور باغ میں اور دوسرے کوزلہ اسلام آباد کے علاقے دلوشت دورو میں شہید کیا گیا لیبیا میں ترابلس کے جنوب میں ایک ماہ تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے بعد متحارب جنگ جو گروپوں میں جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے ان جھڑپوں میں ایک سو سے زیادہ افراد حلاق ہو گئے تھے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا فانل کل دبائی میں دفاعی جیمپین بھارت اور بھانگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے اور آپ فیس بوک کے لینگ ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راچ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں